ایف آئی ایف فیصلہ بات نے کاربائی کی جاری کنسلٹنٹ کمپنی کے سی ای او سمیتی کر ملزمان کو گرفتہ کر لیا جاری کمپنی شہریوں کو کینیڈا انگلینڈ آسٹریلیا سمیتی کر ممالک میں انویسٹمنٹ کا جھانسہ دے کر پراؤٹ کرتی تھی کمپنی نے سیٹرو سوڈنٹ نیزہ ورگ پرمنٹ کا جھانسہ دے کر کروڑ روپے ہتھیائے کمپنی غیر کارونی حوالہ ہنڈی کے کاروبار بھی ملوث ہے فیصلہ بات سے بیورو چیف شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے فیصلہ بات کا شاہد بتائیے گا اس کاروائی کے بارے میں جو جالی فرم تھی اس نے شہر کے ملک کے چھے شہروں میں اپنے دفاتر قائم کی ہوئے تھے اور یہ لوگوں کو کراوس آف ورڈ جو ہے امیگریشن کا جھانسہ دے کر ان سے لاکھوں کو ٹوٹے تھے اور یہ ڈالوں میں فیز لیتے تھے اب جب اس کے ان کے دفتر صاحبہ مارا گیا تو نہ ان کے پاس لیشنس تھا نہ کوئی ڈاکومنٹس تھے بلکہ وہاں سے لاکھوں روپے جو برامت ہوئے اور لوگوں کے پاسپورٹ برامت ہوئے کسی کے پاسپورٹ آپ قرونی طور پر رکھنے کے مجاز نہیں ہوتے اور ان کے جو اصل مالکان ہیں ایک ملک سے باہر ہے دوسرا افرار ہے جبکہ فائیہ نے وہاں سے چند ملازمین کو حراسل میں لیا تھا اور ابھی تک جو اصل جو اس کے مالکان ملازم ہیں ان کو گفتار کرنا باقی ہے بیس ہی زیادہ انکواریز صرف فیصلہ بعد ایف آئیہ میں ازریلتوا ہے اسی زیادہ راول پینڈی میں بھی انکواریز ازریلتوا ہے اور یہ لوگوں کو پہلے کہتے ہیں کہ آپ سے لے جائیں جو قرونی قاوی کرنے ہی کر لیں جو لوگ ایف آئیہ میں جاتے ہیں اس کے بعد ازالتوں میں جاتے ہیں پھر انہیں کہتے ہیں کہ ہم بیس فیشل جو ہے آپ سے رقم کارڈیں گے جو سروس چارلز ہے اس کے بعد لوگوں کو پیسے دی جاتے ہیں وہ بھی سال ہا سال ان کو پرشان کرنے کے بعد ان کی رقم واپس نہیں دیا شاید ہمارے شاہر تینے کا اویس بھی ہمیں جوائن کریں گے اویس بتائیے گا ایف آئیہ اس طرح کی جو غیر قانونی نیٹ ورک سے ان کے خلاف کیا کاروائیاں کر رہی ہے بلکل دیکھیں یہ ایک منظم گروہ تھا جو ارساد اراز سے فیصلہ باس میں دیگر شہروں میں سرگرم تھا اور ایف آئیہ کو متعدد اس حوالے سے شکایات بھی محصول ہوئی تھی اور ایف آئیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر مخبر کی اطلاع پر چھپا مارا گیا ہے کیونکہ ایف آئیہ کے پاس پہلے سے مصدقہ اطلاع تین کے لوگوں کو جانسہ دیا جا رہا ہے اب ایف آئیہ کی جانب سے اس کمپنی کے خلاف نہ صرف اس کمپنی بلکہ ان جیسی دیگر کمپنیوں کے خلاف دیا باقاعدہ طور پر کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کمپنی سے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ کچھ لوگوں کی گرفتاری ابھی ہونا باقی ہے کیونکہ ایسی کمپنیز جو تھیں وہ عام سادہ لو شہریوں سے بیرون ممالک ان کو بھیجنے کے حوالے سے جانسہ دیکھ کر ورگ پرمنٹ اور سٹوڈنٹ ویزا کے نام پر لاکھوں روپے اتھیا چکے تھے کروڑوں روپے کا یہ فراد کیا گیا ہے اب باقاعدہ طور پر فائی فیصلباد میں مقدمہ درچکر کے تحقیقات شروع کر دی اور ان سے لنک جو دیگر کمپنیز ہیں اب اس حوالے سے بھی چیک ان بیلنس کی ہے جو کیا شروع کیا جا رہا ہے اور ایسے تمام طرح اناثر کو اب فائی ان کے گرد اپنا گھیرہ تانگ کر رہا ہے واضح طور پر فائی کی پالیسی ہے اب کیونکہ نئے ڈی آئی جی آنے کے بعد تھے جو فراڈ میں ملوث افراد ہیں جو کہ شاہیوں سے کروڑوں روپے لوٹ کر رکوش ہو جاتے ہیں یا بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پر کاروائی شروع کر دی بہت شکریہ عویر صاحب کا بہت شکریہ عویر صاحب شاہد علی ہمارے ساتھ موجود تھے